اسلام علیکم ہمیں سوتے وقت ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں اکثر اوقات جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں جو ہمارے اندر خوف پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جاب بھی جاتے ہیں اور جاگنے کے بعد ہم اپنے دل کی دڑکن کو کافی تیز محسوس کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا خواب جس سے ہم پریشان ہو جائیں ہمارے دل کی دڑکنیں تیز ہو جائیں ہمیں پسینہ آنے لگے اور جو ہمارے اندر خوف پیدا کر دے اسے انگلیش میں نائٹ میر کہتے ہیں نائٹ میر بچوں میں زیادہ کامن ہے لیکن بہت سے ایڈلٹس بھی ان کا تجربہ کر چکے ہیں اور شاید آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو نائٹ میر ایکسپیرینس کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نائٹ میر آنے کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے نائٹ میر کے آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ سٹریس اور انسائٹی بعض اوقات روز مرہ کی زندی کے معمول کے دباؤ جیسے گھر یا سکول میں پریشانی وغیرہ ان خوفناک خوابوں کے آنے کا سبب بنتے ہیں میڈیسنز کچھ دوائیں جیسا کہ بلڈ پریشر کی دوائیں انٹی ڈیپریسنٹس کی دوائیں یا سموکنگ کو روکنے میں مدد کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی شامل ہیں سکیری بوکس اینڈ موویز کچھ لوگوں کے لیے خوفناک کتابیں پڑھنا یا خوفناک فلمیں دیکھنا خاص طور پر سونے سے پہلے ان خوابوں کے آنے کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم نین سے محروم ہیں یا نین کی کچھ خرابیاں ہوں تو اس سے ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سونے سے فوراں پہلے کھانا کھانا بھی ایسے خوابوں کا سبب بن سکتا ہے ایسا کرنے سے ہمارے موٹیولزم میں اضافہ ہوتا ہے اور کھانے سے دماغ کو حازمے کے لیے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے ایسے خواب عام طور پر نین کی ریپیڈ آئی مرحلے یعنی آر ای ایم کے دوران آتے ہیں اس وقت ہمارا دماغ ہماری شارٹ ترم میمریز کو لانگ ترم میمریز میں کنورٹ کرنے میں مصروف ہوتا ہے کبھی کبھار نائٹ میرز اپنے وکٹم پر اس حد تک حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں تک چلانے لگتا ہے جو اس کے لیے جسمانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے چلی اب جان لیتے ہیں کہ ایسے خوابوں کو کیسے روکا جائے سہت مند کھانا کھانے سے شیڈول پر سونے سے اور سٹریس یعنی تناؤ سے پاک رہنے سے ہمیں ایسے خوابوں سے دور رہنے میں مدد ملتی ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی